بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دیئر سبزنٹس آپ کو یاد ہوگا کل ہم پڑھ رہے تھے انڈوکرائن سسٹم اس میں کل ہم نے پڑھی تھی گونیڈز گونیڈز میں ٹیسٹیز اور اووریز کس طرح کون کون سے ہارمونز سکریٹ کرتے ہیں اور ان کا ایکشن کیا ہے پھر ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا ہارمونز آف ہارٹ کیڈنیز اینڈ کیسٹو انٹسٹرائنل ٹریکٹ جس میں ہارٹ کی بھی ہارمونز ہم نے پڑھے تھے جس میں ہم نے ایٹریال نیٹریوریٹک فیکٹر پڑھا تھا جو پولر پریشر کھول تھوڑا لور کرتا ہے ڈاؤن کرتا ہے شباش اس طرح کڈنیز میں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں نکلتا ہے ایریترو پائیوٹین شباش ایریترو پائیوٹین کیا کرتا ہے وہ سٹیومیلیٹ کرتا ہے ایریترو پائیوٹین یا فارمیشن آف آرگیس پھر گیسٹرائنل ٹریکٹ سے ہم نے کہا تھا گیسٹرین سیگریڈین کوئلیسسٹوکائنین پور گیسٹرک انہیبیٹر پہ اپنائیڈنے کو دیکھیں ان کا بھی ہم نے فانکشن پڑھا تھا کیا جا کام کرتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے میکنیزم آف ہارمون ایکشن میکنیزم آف ہارمون ایکشن اس طرح ہارمونز کام کرتا ہے ان کا ایکشن کیا ہے اس کی کچھ ایمپورٹنٹ فیچر کیونکہ نمبر ون اگر ہم دیکھیں ہارمونز پروڈیوز دیئر ایفیکٹ آن ٹارگیٹ ٹیشوز ہارمون اپنا اثر کس پر دکھاتا ہے آن ٹارگیٹ ٹیشوز یعنی آریجن ایک جگہ ہے وہاں سے نکل کر یہ ٹارگیٹ پر پہنچتا ہے اور اس کو اپنا اثر وہاں ہی دکھانا ہے ٹارگیٹ ٹیشوز پر کس طرح دکھاتا ہے بائی بائینڈنگ تو سپسپک پروٹینز یہاں یہ ہوتا ہے بائینڈ ہوتا ہے کچھ سپسپک پروٹینز کے ساتھ کچھ خاص پروٹینز کے ساتھ ان پروٹینز کو ہم کہیں گے ہارمون ریسیپٹرز ان کو کیا کہیں گے ہارمون ریسیپٹرز شباش ہارمون ریسیپٹرز یہ صرف اور صرف پریزنٹ ہوتی ہیں ان ٹارگیٹ سیل یہ صرف ٹارگیٹ سیل میں یا ٹارگیٹ ٹیشو میں پریزنٹ ہوں گے یعنی فرسٹ پوائنٹ میں نے کہا ہارمونز اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں ان پروٹینز کو ہم کہیں گے ہارمون ریسپٹرز یہ سرپ پریزنٹ ہوتے ہیں ان تارگیٹ ٹیشوز دوسرا پوائنٹ ہارمون ریسپٹرز جو ہارمون ریسپٹر ہیں جو ہم نے یہ پروٹینز کہے اس تارگیٹ سیل میں ہیں یہ ہارمون ریسپٹرز کیا ہو سکتے ہیں دے میں بھی میمبرین باؤنڈ ریسپٹرز وہ میمبرین باؤنڈ ریسپٹرز بھی ہو سکتے ہیں میمبرین باؤنڈ ریسپٹرز جو عام طور پریزنٹ ہوں گے on سیل میمبرین کہوں گے میمبرین باؤنڈ ریسپٹرز وہ سیل میمبرین میں ہوں گے وہ سیل میمبرین پر ہوں گے شباش تو دوسرا ہو سکتا ہے انٹر سیلیولر ریسپٹرز انٹر سلیولر ریسپٹورس یہ انٹر سلیولر ریسپٹورس ہوتے ہیں they are mostly nuclear receptors یہ کہہ زیادہ nuclear receptors لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں they are present in nucleus present in nucleus پہلا والا membrane bound that is present on this plasma membrane اور cell membrane دوسرا انٹر سلیولر ریسپٹر وہ زیادہ تر nuclear receptor ہوتا ہے لہٰذا وہ present بھی ہوتا ہے nucleus میں شباز third point when hormone binds to a receptor it forms hormone receptor complex جب hormone آتا ہے receptor پر اب یہ receptor کے ساتھ combine ہوتا ہے it forms hormone receptor complex hormone receptor complex شباز جس نے کیا بنایا hormone receptor complex ٹھیک fourth point each receptor is specific to one hormone only جو کوئی بھی receptor ہوگا it is specific to one hormone یہ اپنے ایک hormone کے ساتھ کام کرے گا it is specific to it دوسرے hormone کو یہ نہیں لے گا یا دوسرے hormone کے ساتھ نہیں ملے گا ٹھیک then the complex regulates the physiological functions of the body take over point the complex what it does it regulates the physiological functions it regulates the physiological functions of the body okay یعنی mechanism of hormone action میں ہم نے کیا پڑا hormone چونکہ اثر کرتے ہیں target tissue پر تو جب وہ proteins کے ساتھ connect ہوتے ہیں ان proteins کو ہم کہیں گے hormone receptors وہ target tissue میں ہی صرف present ہوتے ہیں وہ میں نے پھر یہ ہی بتا ہے کہ hormone receptors دو قسم کے ہو سکتے ہیں membrane bound receptors جو cell membrane پر present ہوں گے intracellular receptors جو nuclear receptors ہیں جاتا وہ نیوکلیس میں پرزنٹ ہوتے ہیں پھر جب hormone bind ہوتا ہے receptor کے ساتھ یہ کیا بناتا ہے hormone receptor complex ہر receptor specific ہوتا ہے for specific hormone ایک specific hormone کے ساتھ ہی مل جاتا ہے شباش to complex جو بن گیا that regulates physiological functions of the body شباش three groups of hormones hormones کون سے groups میں ہیں یا کس طرح ہم hormones کو ایک قسم سے classify کر سکتے ہیں on the basis of chemical nature chemical nature کیا ہے hormone کا اس کو ہم ان کو ہم different groups بنا سکتے ہیں یا چار groups بنا سکتے ہیں on the basis of chemical nature شباش number one peptide polypeptide peptide ہو سکتا ہے polypeptide یا protein hormones peptide polypeptide protein hormones یہ ایک گروپ میں آتے ہیں اس میں مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے insulin ہمارے پاس ہے glucagon یا ہمارے پاس ہے pituitary hormones pituitary hormones ہمارے پاس ہیں hypothalamic hormones hypothalamic hormones ان سب کو ہم کس گروپ میں چاہے یہ insulin ہوگا glucagon ہوگا pituitary hormones ہوں گے یا hypothalamic hormones ہوں گے ان سب کو کس گروپ میں رکھتے ہیں peptide polypeptide and protein hormones ٹھیک دوسری قسم جو ہے دوسرا گروپ جو ہے these are citroid hormones یا citroids یہ کن سے ہیں citroid hormones یا citroids یہ کن کو کہیں گے lipids and derivatives lipids ہوگا یا lipids کے derivatives ہوں گے ان کے جو hormones بنتے ہیں these are citroids مثال کے طور پر cortisol جو ہم نے پڑا cortisol hormone ٹھیک تسٹو سٹیرون that is also a citroid شباش اگر ہم estradiol دیکھیں it is a citroid hormone اگر progesterone دیکھیں it is a citroid hormone اس کو ہم رکھیں دیں ان سب کو دوسری گروپ ہیں that are citroid یا lipids یا lipids یا lipid derivatives ہوتے ہیں cortisol تسٹو سٹیرون estradiol and progesterone شباش تیسرا گروپ جو ہے ان کا these are iodothyroxines these are iodothyroxines 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 میں ہم لیتے ہیں جو بھی thyroid hormones thyroid hormones جو بھی ہیں یہ کہہ ہیں these are iodothyroxines iodothyroxines شباش تو چوتھا گروپ جو ہے فورت گروپ ان hormones کا these are amino acid derivatives amino acid derivatives amino acid derivatives شباش nature of hormones ہم نے پہلی ہی پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ چیزیں پہ پڑھیں amino acid derivatives میں ہمارے پاس ہے epinephrine epinephrine اور melatonin epinephrine اور melatonin دونوں کس میں آتے ہیں these are amino acid derivatives ٹھیک تو these were the groups of hormones اب نیکسٹ how do hormones work ویسے ہم نے پہلے ہی کہا how do hormones work آخر hormones کام کیسے کرتے ہیں چونکہ hormones work by one of two principles دو principle دو principle ways ایک ہے hydrophilic hormones ایک قسم کو ہم کیا کہیں گے hydrophilic hormones شباش these hydrophilic hormones they bind to extracellular receptors یہ کس کے ساتھ ملتے ہیں extracellular receptors کے ساتھ شباش کیونکہ یہ enter نہیں ہو سکتے ہیں cell میں cell میں یہ enter نہیں ہو سکتے ہیں دوسری جو قسم ہے these are known as lipophilic hormones دوسروں کیا کہتے ہیں lipophilic hormones دیان رکھنا lipophilic hormones یہ bind ہوتے ہیں to intracellular receptors یہ کس کے ساتھ ملتے ہیں intracellular وہ ملتے تھے extracellular یہ bind ہوتے ہیں intracellular receptors کے ساتھ کیونکہ یہ easily پاس ہو سکتے ہیں through plasma membrane through plasma membrane through plasma membrane ٹھیک جو hydrophilic hormones ہیں یا ان کو ہم دوسرا کہتے ہیں these are water soluble hormones water soluble hormones these are first messages یاد رکھنا ان ہارمونز کو ہم کہتے ہیں first messages میسنجورس میں نے یہ کہا یہ ہارمونز یا ہم میں ہائیروفلک ہارمونز یہ پاس نہیں ہو سکتے ہیں اس میں plasma membrane میں بلکہ یہ کیا کرتے ہیں یہ simply اس target cell پر جو plasma membrane پر کچھ receptor proteins ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کو ہم کہیں گے these are first messages یہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں certain molecules within the cell جو cell کے اندر کچھ molecules ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جب ان کو ایکٹیویٹ کیا ان کو ہم کہیں گے second messages ان کو کیا کہیں گے second messages اس میں second messenger میں ہمارے پاس مثال کی طور پر cyclic APM ہے شباز یا ہمارے پاس IP3 ہے ہمارے پاس calcium ہے calcium 2 positive یا calcium ions ان کو ہم کیا کہیں گے these are second messages وہ ایک کرتے ہیں they produce a chain of reactions needed to produce effects of hormones تاکہ وہ hormones کا افیکٹ آگے ظاہر کریں مثال کے طور پر اس میں کام کرنے والا adrenaline یا non adrenaline adrenaline یا non adrenaline یہ دونوں اسی طریقے سے کام کرتے ہیں ٹھیک اچھا اب جو lipophilic ہیں جو lipophilic ہیں یا lipid soluble یا ہم کہیں گے lipid soluble hormones جو ہیں جس میں تمام citroid hormones آتے ہیں یا وہ enter ہوتے ہیں سیل میں اور پھر اس کے nucleus تک بھی پاس ہو سکتے ہیں easily freely اس کے nucleus تک پہنچ سکتے ہیں پھر وہ بلڑ کے ذریجوں کے travel کرتے ہیں جب carrier اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں وہ اٹیج ہوتے ہیں carrier اس کے ساتھ اور کیا کرتے ہیں پوری طرح بلڈ میں travel کر سکتے ہیں جب inside the target cell پہنچے ہیں یہ citroid hormones وہاں ملتے ہیں with specific primary receptors کن کے ساتھ specific primary receptors یا intercellular receptors receptor proteins کے ساتھ وہ present ہوں گے یا cytoplasm میں یا nucleus of the target cell جب یہاں ملتے ہیں Deform hormone receptor complex hormone receptor complex جو پھر بائنڈ ہوتا ہے this hormone receptor complex یہ بائنڈ ہوتا ہے with dna کس کے ساتھ ہوتا ہے it binds us with dna dna کے ساتھ ملتا ہے جب dna کے ساتھ ملتا ہے it activates one or more genus یہ genus کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ایک genus کو یا ایک سے زیادہ genus کو ایکٹیویٹ کرتا ہے and initiates transcription تاکہ یہاں کیا ہوگی process transcription جب transcription ہوئی it gives rise it forms mRNA یہ کیا بناتا ہے messenger RNA یہ بناتا ہے messenger RNA اب جو messenger RNA بن گیا وہ nucleus کو چھوڑتا ہے nucleus کو چھوڑتا ہے and translate to synthesize proteins proteins وہ پھر nucleus کو چھوڑ کر یہاں synthesize protein کی synthesis start کرتا ہے جو عام طور enzymes ہوتی ہیں وہ proteins عام طور کیا ہوتے ہیں enzymes یہ enzymes جو proteins یا enzymes وہ target cell کے metabolism کو change کرتے ہیں they change the metabolism of this target cell causing physiological changes آگز میں physiological changes characteristics to the steroid hormones بالکل ایسی changes جو ہونی چاہیں سیڈیروائیڈ ہارمونس ہے سیڈیروائیڈ ہارمونس ہے یہ ہم کہیں گے کچھ میکنیزم آف ہارمون ایکشن اس میں important features کہتی ہیں ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ ہارمونس کام کس طرح کر سکتے ہیں یا نیچر کیا ہے ہارمونس کا دو قسم کے جو کام کرتے ہیں ہائیڈروفیلک اور لپوفیلک ہائیڈروفیلک کس طرح کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ٹاپک ہے ہمارا یا یونٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ کل ہم دوسرا یونٹ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ شکریہ 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 شکریہ